آپ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں لہٰذا اس کو سمجھیں شیخ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے زمانے کی مشرقین مشرقین مکہ عام حالات میں خوشحالے میں شرک کرتے تھے شدت پریشانی میں اللہ کو اکیلہ بنا کر دعا پوکھارتے تھے تنہا اللہ کو آج کے مشرقین کا یہ حال ہے اور میں اس میں جملہ لگاؤں کہ وہ مشرقین بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قبر پرست شخصیت پرست بزرگ پرست وہ عام حالات اور خوشحالی کے حالات میں تو شرک کرتے ہی ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں فریاد رس حاجت روا اور نا جانے کیا کیا سمجھتے ہیں وہ شدت اور پریشانی کے حالات میں بھی اللہ کے بندوں کو مخلوق کو اللہ کا مقام دے کر پکارتے ہیں شرک کرتے ہیں تو مشرقین مکہ سے اس ایک وجہ سے دو وجہ بتائی ہے پہلی ہم پڑھ رہے ہیں ایک وجہ سے ان کا شرک بڑھا ہوا ہے چنان سے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی گولی کو نہیں پہشانتا اس کی قدر و قیمت کو تو لوگ عیب لگاتے ہیں وَإِذَا نَزَلَتْ ذُّرُرُ اب جب یہ عام حالات کی بات ہے لیکن جب تکلیف اور مصیبت کی حالت آتی ہے تو بدرجہ اولا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رخ نہیں کرتے اس کی طرف التجا اور التماس کرتے ہوئے یا پناہ نہیں پکڑتے جس کے سوا کوئی ملجا اور معاوہ نہیں ہے نجات کا ذریعہ بچنے کا راستہ اللہ کے سوا کہیں نہیں ہے لیکن یہ مشرق جب تکلیف میں آتے ہیں تو اللہ کی طرف پناہ نہیں پکڑتے بلکہ یہ لوگ پناہ پکڑتے ہیں ان بزرگوں اور اولیاء اور صالحین کی طرف ان کی قبروں کی طرف رکھ کرتے ہیں اور سیکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں ایک لمبی مسافت کو طے کرتے ہیں اس قبر والے ولی کے قریب یا ان کی قبر پر جانے کے لیے یہ بات جو شیخ نے کہی کہ یہ خرافات یہ شرک اور یہ مشرقین مکہ سے بڑھ کر جو ان کے شرک کا رویہ ہے یہ آج دنیا کے جتنے اقالیم ہیں علاقے ہیں خطے ہیں ہر علاقے میں تقریباً عالم اسلام جہاں مسلمان ہیں وہاں پایا جاتا ہے یہ فتنہ پایا جاتا ہے وہاں قبروں سے ان کے بختہ قبروں سے اور اولیاء کی قبروں سے پورا علاقہ بھرا ہوا ہے اور وہاں کی مسجدیں بھی ایسی قبروں سے بھری ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے صاف صاف کہا کہ اللہ کی لانت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنائی انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا لانتی کام ہے تو بزرگان اور صالحین کی قبروں پر مسجد بنانا کیسا ہوگا قبر پر مسجد بنانا پوجنا بات کی بات ہے صرف یہ بنانا لانتی کام ہے اب ان کو پوجا تو کئی گناہ لانت بڑھ جائے گی تو یہ بھرا ہوا ہے عالم اسلام ازن چنان سے نتیجہ کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے کے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرقین پر کے شرک سے زیادتی کر لی آج کے ہمارے مشرقین بے انہ اولائی کا کیوں اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کفار مکہ پہلے زمانے کے مشرقین شدائد و تکالیف میں کی حالت میں اللہ کی طرف پناہ پکڑتے تھے اور اپنے اسنام اور بطوں کو چھو دیتے تھے اپنے معبودان اولیاء انبیاء جن کو بھی وہ پکارتے تھے کی حالت میں وہ شرک کیا کرتے تھے ہر رہے موجودہ زمانے کے مشرقین تو وہ شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرقین ہو اور ان کے بعد کے جو آج کے زمانے کے ہیں ہاں اس زمانے کے بھی بات کے دیکھیں یہ خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور شدہ تو تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اسی لئے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کیا تھا شدت کی حالت میں وہ مشرقین مکہ اللہ کی طرف پناہ پکڑتے تھے اور خوشحالی کے حالت میں اپنے معبودوں کو پکارتے تھے کیوں پکارتے تھے اس معاملے میں انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کی ہمارے باپ دادا اس پر چلے آ رہے ہیں آج بھی آج پوچھئے جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے پاس دلائل کے نام پر کچھ نہیں الٹے سیدھے فلسفے قرآن حدیث کو تحریف کر کے بگاڑ کے کچھ بیان کر دے کر دے الٹا سیدھا جو قرآن کے ساتھ کھیلوار ہوتا ہے حدیثوں کے ساتھ کھیلوار ہوتا ہے ورنہ زیادہ تر دلیل یہ ہے کہ اتنے لوگ کیا نہیں سمجھتے اتنے بڑے بڑے بزرگان صالحین مشایخ ان سے یہ اقوال منقل ہیں تو ہم ان پر عمل کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے ان پر اعتماد کر کے وہ شرک کر رہے ہیں کہا اگرچہ وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ انہا امہ حجر باطل معبودان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی معبود ہو والآیات اللہ تغرہا اس بات کی تائید میں جو مشرکین مکہ کے عقیدے اور رویش کے بارے میں علامہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے بیان کیا اس سلسلے میں مصنف نے کئی آیتوں کو بطور دلیل پیش کیا انہی میں سے یہ دلیل جو ہم نے ابھی پڑھی قُلْ اَرَائِتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَزَابُ اللَّهِ اَوْ اَتَاكُمْ السَّاعَا اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْ تُمْ صَوَدِقِينَ بَلَا بَتَاؤُوا اپنی اس حالت کو کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو اگر سچے ہو تو بتاؤ بَلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کو ہی خاص پکارتے ہو فَيَقْشِفُمَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ اِنشَاءَ وَتَنْسَوْنَمَا تُشْرِقُونَ تب اللہ اگر چاہے چاہتا ہے تو جس چیز کے لئے تم اللہ کو پکار رہے ہو اس مسئبت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے لیکن ایسی حالت میں یہ تمہاری حالت ہوتی ہے کہ تم جو اللہ کے علاوہ جوتروں کو شریک ٹھہرہ رہے ان سب کو بھول بھال جاتے ہو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہو یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑتے ہیں شدید حالات میں پریشانی کی حالات میں جبکہ ہمارے زمانے کے مشرقین یہ حالت خوشحالی ہو یا حالت ستنگی ہو دونوں حالت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یہاں تک میں آج کا درس مکمل سمجھتا ہوں لیکن یہاں دوسرے شبے کا صرف شبے کا ذکر کروں اور اگلا جو اس کی تشریح ہے اس میں بہت ہی اہم اور انتہائی بہترین معلومات اور زبردست جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگوں کو جاننا چاہیے وہ شرح میں آئے گی جو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے میں دوسرے شبے کا ذکر کروں کہ دوسری وجہ کا کہ دوسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج کے زمانے کے مشرقین پہلے کے زمانے کے مشرقین سے شرق میں بڑھ کر رہے ہیں وہ عمر سانی بیان کر رہا ہے شیخ محمد علیہ کہ پہلے کے جو لوگ تھے مشرقین وہ ایسے لوگوں کو بکارتے تھے جو اللہ کے نزدیک مقرب تھے جو اللہ کے یہاں تقرب والے نزدیکی والے ثابت شدہ تھے جیسے انبیاء ہیں انبیاء اکرام اللہ کے مقرب ہیں کوئی شک نہیں سب سے اونچا درجہ انبیاء کی جماعت کا ہے یا پھر وہ اولیاء ہوتے تھے یا پھر اور پتھر یہ سب جو ہیں اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں جن کو مشرقین مکہ بکارتے تھے یا پرانے زمانے کے مشرقین وہ نیک لوگ تھے انبیاء اکرام ہوں اولیاء ہوں فرشتے یہ سب نیک لوگ ہیں اور درخ شجر حجر یا مظاہر قدرت تو ان کے اندر برائی ہوتی ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے قرآن نے متعدد مقامات پر کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے تعوان و کرہن سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں چنانچہ یہ سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں لیکن ہمارے زمانے کے مشرقین یہ پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہوں اور والذین یدعونہم ہم اللذینہ اور جن کو وہ پکارتے ہیں بہت سے مشرقین یہ اولیاء اور سالحین کو تو پکارتے ہیں ساتھ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکارتے ہیں جو بڑے فاسق و فاجر ہیں اور جن کو یہ پکارتے ہیں خود یہ لوگ یہ لوگ یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فسکو فجور کے مرتقب ہوتے تھے کسی نے زنہ کیا چوری کی نماز چھوڑتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری حرکتیں کرتے ہیں